اسلام علیکم ناظرین پارک یو ایس ایمگریشن میں خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیرنگ آپ کے ساتھ ہے کہ جب آپ کا یو ایس ای کا ویزا انٹریو لیٹر آ جاتا ہے اس کے بعد تمام تیاری کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ پاکستان میں کہ آپ کا ویزا لگنے کے بعد آپ کو آپ کا پاسپورٹ کیسے ملے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ یو ایس ٹریول ڈاکس کی ویب سائٹ پر جو کہ ایک ایمبیسی کی آتھرائز کوریئر سروس ہے وہاں پر آپ کو اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہوتا ہے اور ریجسٹر کرنے کے بعد جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے اور اپروف ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا پاسپورٹ آپ سے لے لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کے بعد تین سے پانچ دن سات دن کے اندر اندر آپ کا جب کیس اسٹیٹس ایشیوڈ پر آ جاتا ہے تو وہ آپ کو آپ کا پاسپورٹ بائی کوریئر ڈسپیچ کرتے ہیں پھر آپ نے جو لوکیشن سیلیکٹ کیوئی ہوتی ہے وہاں پر آپ کا پاسپورٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بقاعدہ ایک ایس ایمیس اور ایک ایمیل آتی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ریڈی فور کلیکشن ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اکاؤنٹ کس طرح سے ریجسٹر کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پر سرچ کرتے ہیں یو ایس ٹیبل ڈاکس پاکستان آپ اس پر سرچ کریں گے تو یہ جو فرس ریزلٹ ہوگا یو ایس ٹیبل ڈاکس کا آپ یہاں پر آئیں گے اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ویب سائٹ اس طرح سے آئے گی یہ خیال رکھے گا کہ اس میں جو ویب سائٹ ہے وہ یہ یہاں پر اپلائی فور یو ایس ویزا ان پاکستان یہ یو ایس ٹیبل ڈاکس پاکستان ہونی چاہیے یہاں پر آپ اس کا کریٹ اکاؤنٹ کو کلک کرتے ہیں تو ایک نیو پورٹل اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر آپ اپنی ایک ایمیل آئی ڈی دیتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ اپنا ایس پردہ پاسپورٹ جو بھی آپ کا نام ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایک اپنی مرضی کا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر ان کے پرائیویسی پولیسی کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ سبمٹ کر دیں گے سبمٹ کرنے کے بعد یہ کچھ پروسس میں ٹائم لے گا اور یہ آلڑی کیونکہ اکاؤنٹ بناوا ہے وہ پاسپورٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو پاسپورٹ میں دوبارہ سے بنا لیتا ہوں اپنا آپ اس طرح سے اس کو چیک کرنے کے بعد یہاں پر سبمٹ کرتے ہیں سبمٹ کرنے کے بعد یہ آپ کو اس طرح کے انٹرفیس پر لے آتا ہے ان کے لینڈنگ پیج پر جب آپ یہاں پر لینڈنگ پیج پر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو تمام انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے آپ کا ڈیش بورٹ اچھا ڈیش بورٹ پر اب آپ نے اپنی ویزا کیٹیگری کے حساب سے اپنا پاسپورٹ کی پک اپ لوکیشن ایڈ کرنی ہے تو پاسپورٹ پک اپ لوکیشن ایڈ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہاں پر نیو اپلیکیشن سکیجول اپوائنمنٹ پر جائیں گے تو اس کو کلک کریں گے جب تو کلک کرنے کے بعد دیکھیں پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا آپ کو ایہوپ کہ آپ کو یہ پیج نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ دیکھیں یہاں پر آپ نے جن لوگوں کا بھی ایمیگرینٹ ویزا کا انٹرویو ہو رہا ہے وہ یہاں پر اس کیٹیگری کو سیلیک کریں گے ریجیسٹریشن فور دا پاسپورٹ پک اپ آپ اس کو سیلیک کرنے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے یہ آپ کو نیکس پیج پر لے جائے گا تو یہ اب آپ کو دیکھیں نیکس پیج پر لے آئے ہیں یہاں پر اس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ سیلیک ویزا کلاس اب آپ نے یہاں پر اپنی ویزا کیٹیگری اکارڈنگلی اس میں سے سیلیک کرنی ہے دیکھئے جتنے بھی فیملی کیٹیگریز کے لوگ ہیں وہ اپنی کٹیگری اکارڈنگلی سیلیک کریں گے اگر ایف ثری کے لوگ ہیں تو وہ صرف ایف ثری سیلیک کریں گے ایف ثری ون یا ایف ثری ٹو ایف ثری تھری نہیں کریں گے ایف فور کے لوگ ہیں تو وہ ایف فور کو سیلیک کریں گے اسی طرح آئی آر ون اور اسی طرح کیونکہ سی آر ون کے آپشن اس میں نہیں ہے تو سی آر ون والے لوگ بھی یہاں پر آئی آر ون کی کیٹیگری کو ہی سیلیکٹ کریں گے آپ نے اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے مثال کے طور پر میں اپنی کیٹیگری ایف تھری سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایف تھری سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو all the way school town کریں گے اور یہاں پر آپ اس کو دوبارہ سے continue کر دیں گے تو continue کرنے کے بعد یہ ہمیں next page پر لے آئے گا یہاں پر کچھ ان کی terms and conditions ہیں آپ اس کو accept term and condition کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے passport کا نمبر دینا ہوگا passport کی issuance date دینی ہوگی اور passport کی expiry date دینی ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنی date of birth بتانی ہوگی date of birth کے بعد country سیلیکٹ ہے آپ کا name ہے اس پردہ پاسپورٹ اور اس کے بعد آپ کا country آپ کا جو ہے وہ gender gender سیلیکٹ کریں گے اچھا یہاں پر family categories میں ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ principal applicant کی جو ہے وہ تمام information ڈالے گی یہاں پر کسی بھی derivative کی information نہیں ہوگی یہاں پر ساری کی ساری information passport کی details جو ہیں وہ principal applicant کی ہوں گی اس کے بعد آپ یہاں پر اپنی priority date دیں گے اور اپنے case کا ID number جو بھی ایک XYZ آپ اپنا case number دے دیں گے case number دینے کے بعد جیسے یہ لکھا ہے آپ اپنا case number دینے کے بعد یہاں پر اپنا mobile number دے دیں گے اور یہاں پر اپنا کوئی اور ایک اور mobile phone number دے دیجئے گا آپ کا email ID ہوگا اور اس کے بعد آپ کا جو بھی پاکستان میں residential address ہے وہ آپ دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو continue کر دیں گے case ID کے لیے وہ کہہ رہا ہے تو case ID میں یہاں پر case ID number دینے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے continue کر دوں گا اب یہ ہمیں یہاں پر dependence کے portion میں لے آیا ہے یہاں پر family categories میں F2A جیسے F21 اس میں spouse of green card holter ہوتا ہے اس میں اگر کوئی بچہ ہے تو اس بچے کو یہاں پر add کریں گے F3 اور F4 میں جو بھی آپ کے باقی آپ کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں spouse ہیں بچے ہیں ان سب کو یہاں add by name کریں گے جب آپ add by name کریں گے تو کچھ اس طرح کی window open ہو جائے گی اس میں آپ relationship select کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ جانے والا شخص کون ہے اور ان کا نام ان کی detail gender date of birth ان کے passport کی detail phone number سب دینے کے بعد آپ اس کو save کر دیں گے جب آپ اس کو ایک شخص کو save کر دیں گے تو پھر next آپ کو add کرنا ہوگا اس کو آپ add by name کریں گے اور اس کے بعد جب تمام لوگوں کو add کر لیں گے تو آپ اس کو continue کریں گے جبکہ IR categories میں اس میں کوئی بھی dependent add نہیں ہوگا کیونکہ IR categories میں dependent کا کوئی option نہیں ہوتا اس کے بعد جب آپ continue کریں گے تو یہ specified documentation delivery کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ pick up کے options کیا ہیں اور تمام اس میں details آپ کی دیوی ہوں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے passport کو track کر سکتے ہیں اور اگر آپ الگ سے اپنے گھر پر deliver کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے charges ہوتے ہیں کچھ areas میں delivery ہوتی ہے کچھ areas میں نہیں بھی ہوتی بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے nearby جو بھی city ہے اسلام آباد کراچی لاہور ملتان سیالکورٹ جو بھی nearby city ہے آپ وہاں کی pick up location ڈال دیں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ گھر پر منگوائیں passport کو اس میں loss ہونے کے chances ہوتے ہیں لیکن اگر pick up location آپ select کر لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہی گی دیکھیں اس میں تمام addresses بھی آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں pick up location کیا ہے کراچی میں کیا ہے لاہور میں ملتان میں اور سیالکورٹ میں اچھا یہ جو تین locations ہیں یہاں پر جب آپ passport pick up کرنے جائیں گے تو آپ کو 800 روپیز فیز جو ہے وہ pay کرنی ہوگی passport pick up کے لیے جب یہ آپ کر لیں گے آپ نے pick up location select کر لی select کرنے کے بعد آپ اس کو continue کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح کے ایک پیج پر لے آئے گا کہ your transaction is complete please click printable version print the confirmation and bring it with you to your interview اچھا یہ آپ کو پوری details بتا رہا ہے passport number آپ کا user id اسلام آباد ڈاکیمنٹس ڈیلیوری ریجسٹریشن ویزا کیٹیگری جب آپ کے فیملی میں مزید لوگ آپ نے ایڈ کیے ہوئے ہوں گے تو ان کے نام بھی یہاں نیچے شو ہو رہے ہوں گے ان کے passport کی details کے ساتھ آپ نے یہاں پر اس کو printable version کو کلک کرنا ہے یہ آپ کو new tab میں open ہو جائے گا اور اس میں اس طرح سے transaction کی confirmation کی details آ رہی ہوں گی آپ نے اس کو simply کرنا یہ ہوگا کہ اسی طرح نیچے آپ کے باقی family members کی بھی details آ رہی ہوں گی آپ نے اس کو کرنا یہ ہوگا کہ اس کو simply آپ نے print کی command دینی ہے اور print کی command دینے کے بعد اس کو save as PDF کر دینا ہے جب آپ اس کو save as PDF کریں گے تو کوئی بھی آپ اپنے کمپیوٹر میں location select کر کے وہاں پر اس کو save as PDF کر دیں passport pick up confirmation page کے نام سے اچھا تو جب یہ ہو گیا آپ چاہیں تو اس کا printout اپنے ساتھ انٹرویو پر لے کر جا سکتے ہیں اور چاہیں تو مت لے کر جائیں اس کے بارے میں آپ سے وہ پوچھتے نہیں ہیں جب یہ آپ کا passport confirmation کا account complete ہو گیا آپ اس کو یہاں سے close کر دیں اس فائل کو save کرنے کے بعد اس کو close کر دیں اور close کرنے کے بعد یہاں سے بھی آپ log out کر جائیں بس آپ نے simply اپنی یہ ID یاد رکھنی ہوگی اور آپ نے اپنا password یاد رکھنا ہوگا جب آپ کے case کا status issued پر آ جائے گا اس کے بعد تین سے پانچ دن کے اندر working days میں آپ کا passport آپ کی pick up location جو بھی آپ نے بتائی ہوگی وہ pick up location پر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو بقاعدہ جو موبائل نمبر آپ نے دیا ہوا تھا اس پر SMS آئے گا اور ساتھ میں آپ کو بقاعدہ جو email ID سے آپ نے account بنایا ہے اس پر آپ کو بقاعدہ ایک email آئے گی کہ آپ کا passport جو ہے وہ email انگلش میں بھی ہوگی اور اردو میں بھی کہ آپ کا passport ready for pick up ہے اس کے بعد یہ جو confirmation کا پیج تھا یا آپ اس کے ساتھ اپنے passport کی copy biographic page کی copy ساتھ لے کر جائیں گے اور جو location آپ نے بتائی ہے وہاں پر جا کر انہیں یہ دکھائیں گے وہ آپ کو آپ کا passport دے دیں گے تو یہ تھی ہماری آج تک کی update ویڈیو passport pick up کے account creation کے حوالے سے آپ کو اس میں information کی سمجھ آگئی ہوگی مزید کوئی question ہو تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی نیکس ویڈیو میں آپ سے کسی نئی update کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے اجازت اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گردوں نوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھے گا take care اللہ حافظ موسیقی